بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اللہ بسم 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 اللہ آؤ مائل صحابہ مل کر اب سوچنے والی بات یہ سوال ناک صحابہ اللہ کے نبی میں صرف اللہ کا ہی متضابق اللہ کے نبی کسی اور صحابی سے بھی کہہ سکتا تھا آؤ مل کر گت پڑھتے لیکن اللہ کے نبی نے کسی اور صحابی سے نہیں تھا فکرہ پڑھنا چاہتا تاکہ بات آسانی کے ساتھ آؤ مل کر سکتا تھا اور جو ہمارے صرف بھائی آئے ہیں مجلس میں انہیں پتا جائے شیعہ علی کے صحابہ کی کیسی حزت اللہ کے نبی نے سوال آؤ صحابہ میں انتخاب کیا شیعہوں کے بھی اللہ نے انہیں کیوں نہیں کہا کہ تم بھی آؤ میرے ساتھ مل کر دکت ہو گئے اللہ کے نبی نے باقی صحابہ سے بدھ نہ پڑھا کے صحابہ کی عزت بچائی ہے صحابہ کی عزت بچائی ہے ہم نے حزب صحابہ رسول سے سکھیں پکواس کرتا ہے تو کہتا ہے شیعہ صحابہ رسول کی عزت نہیں کرتے شیعہ صحابہ رسول کا احترام نہیں کرتے میں ساتھ حسین بھائی حسین سے پاپا کے دہول اعلام کرتے کہنا ہوں ہم ہر اس بندے پر لانت کرتے ہیں جو نبی کے صحابی کو برا کہتا ہے اور اس بندے پر بھی لانت کرتے ہیں جو بورا کو نبی کے صحابی کہتا ہے اسے امام کو صحابہ رسول کیا اب سوچنے والی بات یہ ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیل ہیں صحابہ کی عزت کیسے بچائی ہے کیسے بچائی صحابہ کی جائے اللہ کے نبیل ہیں اگر اللہ کے نبی کسی اور صحابی سے کہتا ہے کہ چاہتا تو بھی بھٹ دو وہ کلحانہ بھٹ دوڑ میں لگتا شیطان بڑا کمینا ہے وہ بھٹ میں گھس جاتا اور بھٹ دوڑ پڑتا حیاء کر کل تک مجھے پوچھتا رہا ہے آج مجھے دوڑنے آگیا ہے سہم کی ماں آپ کے سطح پہ پکے ہوگا کل تک مجھے پوچھتا رہا ہے آج مجھے دوڑنے آگیا ہے نا شاہدیں صحابی ایسے بھی جائے کہ آنے سے دنگی نے کبھی بھی بھٹوں کی بھٹا نہیں لگتا اللہ کے نبی ان سے کہہ دیکھا کہ تم چلو میرے ساتھ ملکر بھٹ توڑتے ہیں لیکن اللہ نے پھٹے مجھ سے بھی نہیں تھا کیوں کیونکہ اگر وہ کلحانہ اٹھا کے بھٹوں کو توڑنے لگتے ہیں سوا کے بھٹ بھلا دعا سوا اللہ نے پھٹے مجھے دیکھا کہ تم نے کبھی بھٹوں کی بھٹوں کی بھٹوں کی بھٹوں کی لیکن تاریخ کرتی ہے جن صحابہ نے بھٹوں کی بھٹوں کی بھٹوں کی بھٹوں کی بھٹوں کی اس صحابی کے پاپوں میں دادا نے بھٹ دادا نے کسی نہ کسی نے بھٹوں کو پوچھا اللہ کے نبی اگر ان سے کہہ دیں کہ آپ میرے ساتھ مل کر بھٹ توڑنے ہیں لیکن ہرانہ بھٹ bell بھٹ کو توڑنے لگتے بھٹ بھول پڑتا کہ کلں لیمجھے پوچھتا رہا ہے میرا پاپ مجھے پوچھتا رہا ہے میرا دادا مجھے پوچھتا رہا ہے میرا پھٹ دادا مجھے پوچھتا رہا ہے اور تُو مجھے دو میرا گیا ہے اللہ کے ربی نے سوالناک صحابہ میں سے علی کا ہی تکھا دیا کہا علی تُو تو توڑ اور دنیا کو بتا دے نہ تُو نے کبھی پتوں کو پھنکا ہے نہ تیرے باپا پھنکا نہ پھنکا نہ تُو نے کبھی پتوں کو پھنکا ہے ہم نے ایسا کے صحابہ رجوع سے ذکی ہے ہم لانت کرتے ہیں ہم اس مجھے پر جو نبی کے صحابی کو دورا کرتا ہے اسے شیعہ کہلوانے کا کوئی حق نہیں تو نبی کے صحاب کا احترام نہیں کرتا لیکن مذہبِ آل محمد کا عقیدہ سن لو ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابی رسول کا جو پھردود بھی سکتا ہے رسول کی زبان نہیں چود سکتا بولا یا کیسے نورا نے زبان کتا کی ہے صحابی رسول کا جو پھردود بھی سکتا ہے رسول کی زبان نہیں چود سکتا صحابی نماز میں رسول کے جنروں کے پیچھے ہرا ہو سکتا ہے رسول کے کشت پر سوال نہیں ہو سکتا صحابی جنردی ہو سکتا ہے جنرد کا خدا نہیں ہو سکتا صحابی صاحب ایمان ہو سکتا ہے کل ایمان نہیں ہو سکتا صحابی جنرد میں جا سکتا ہے جنرد میں لجا نہیں سکتا صحابی کلنے سرا سے گزر سکتا ہے کلنے سرا سے گزر نہیں سکتا صحابی نبی کو رشتہ دے سکتا ہے نبی سے رشتہ لے نہیں سکتا کچھ پندر میں رسول سے رشتہ خوبی سجدہ کا مانگا تھا انہوں نے سے تو مانگا تھا رسول ان کے خات سے ایک ایک رشتہ لے کر آگیا رسول ان کے خات سے ایک ایک رشتہ لے کر آگیا ہمیں سب صحابہ رسول سے اچھا یہ خوبصور میرے بادشاہ علی نے پہلی مدبا نہیں توڑی خرمان پہلے گی یہ بہت پہلی مدبا ہے اس سے پہلے کی یہ بہت ٹوٹ چکے ہیں آپ کو بتائے کیسا ہے اس سے کہہے کہ اس حسدی نے ان کی پتوں کو توڑا اس حسدی کا نام ہے حضرت صدیق علیہ وسلم جنان کی آیت پڑھ رہا ہوں چل پڑھنے پرشان ہیں بسکر فلکتاب ابراہیم انہوں کانا صدیقن نبی اللہ قرآن میں ابراہیم کو صدیق کیا رہا اس سے پہلے کہ بت حضرت صدیق نبی میں بولے آخری لوگ کے حضرت صدیق نبی میں ان بتوں کو بولا کیا بات ہے کیا بات ہے حسد کیا بات ہے حسد نے ابراہیم کی پردرش ایسا ماحول میں لی یہاں ابراہیم کے چچا دیا تھا اس میں تین خانیاں بودھ تراش تھا بودھ فروش تھا بودھ پرست تھا منتہ حیفر اید درائی کتے بندے پرائے ہیں جیسے ایسا ماحول میں ایک خدار ایک کہہ دھوڑا بن بیٹھے اور مذہب شیدہ تاریدہ یہ ہے جو ہونا بن بیٹھے نام بھی ہوتا ہے ابراہیم کو بھٹمن سے بتوں سے سخت ہوتا ہے یہ اس کا کچھا بودھ پراشنا ہوتا یہ پاس آجا کچھا اس کے ہاتھ نہ بنو کیوں نہ بنو کسی کو دلتا تو کچھ بھائے اس کے آنکھیں نہ بنو کیوں نہ بنو تیر کھتا تو بھائے آخر ایک وقت ایسا آگیا ابراہیم نے سرے آنکھ بتوں کی مخالفہ چھو گئے بتوں کو پورا بھارا کہنا چھو گئے ایک دفاع گاؤں کے باہر میلے کا نکاز ہوا پورا پینڈ میلہ دیکھنے جوا گیا ابراہیم نہیں گیا ابراہیم کو موقع نہیں دے بتوں کو پورا بھائے اور وہاں آیا جہاں بت پڑے کسی بت کی کام کارتا کسی کا ہاتھ کارتا کسی کا کان کارتا کسی کی گھنے لوگائی اب ایک بہت بہت بڑائی جو لگے ہیں لگے آپ کی سمجھ نہیں آتے یہ ساتھ کچھ کرنے کے باہ بتوں کو تباہ و پرباد کرنے کے باہ ابراہیم نے بتوں کو پورا بھائے بڑے بت کے کاملے پر رکھا اور گھر آکر آرام سے سو کھا بڑے بھائے 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 پڑے کندے پر تبحارہ رکھا اور گھر آکر آرام سے سو سو کہوں گا قوم ملے سے واپس آئے انہوں نے اپنے خداؤں کا حشد نشد دیکھا اور ڈرونہ شک کر رہا اور اسے سے کہنے کے لئے کہ کہاں ابراہیم کا ساری قوم ابراہیم کے دروازے پر چل کر آئے ابراہیم کو کے افراد دیا وہاں لے کر آئے جہاں وہ کپوٹر پڑھتے اور ابراہیم سے کہاں ابراہیم یہ تو نے کیا کیا ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ابراہیم نے کہاں کتنے بے و کوف ہو کل ہارا تو دیکھو کس کے کام بے ور ہے ایک مکہ آگے پڑھتا کہتا ہے ابراہیم کہ تو کیا کہہ رہا ہے یہ تو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ابراہیم نے کہاں یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ نہ کر سکے وہ اللہ نہیں ہوتا جو کچھ نہ کر سکے کلا پانچ دین ہوتا ہے ہوں پانچ دین اس مجمعنے میرا بڑا انتہا ہوں پانچ دین سے میں اس سکھلے کا انکردار کرنا پانچ تین سے میں انتظار کرنا تھا آپ نے چار پانچ تین میرا انتہان کیا آج میں آپ کا انتہان آپ نے مجھے کے بعد بتایا کون اچھا پڑ گیا کون نیمہ پڑ گیا میں مجھے میں ہی اسی طرح بتاؤں تھا کہ کون پانچ ہوا ہے کون پھر ہوا ابراہیم نے پھر توڑے اللہ نے کہا ابراہیم میرا صدیق نبی ہے مومی اپنی اکھا کا علاج کروا اللہ پھر توڑنے والے کو صدیق کہتا ہے تو تو پھوجنے والے کو صدیق نہیں جائیں گے ماں آپ کا ذراہ نہ کریں آج شہر ہے جبی اکلا فکرہ آخری بڑھنے لگا اور فکرہ رہنے کے بعد میں ہر بندے کا چہرہ بلوں گا ابراہیم نے کون پھولے اللہ نے کہا ابراہیم میرا صدیق نبی ہے اب مومی جو فرش میں کھڑے ہوگے بندوں کو توڑے اسے صدیق کہتے ہیں جو مورن اپورون پر جائیں گے توڑے اسے صدیق کے آنے پارے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ